اتر پردیش کی راجنیتی میں کیا مالیہ وطی پارٹی کو لے کر کے پھر سے ایک پار فیصلے پر وچار کر سکتی ہے چونکہ اکاش آنند کو جب سے پارٹی میں ایک بڑی بھومکہ ایک طریقہ سے سانپ دی گئی ہے پارٹی کو سنچالت کرنے کے ذمہ داری ان کی ہی ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ آخرکار اکاش آنند کیا دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں پارٹی کو کوئی بڑی چھت دلوا پائیں گے چونکہ لمبے سمیہ سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آکاش آنند نے اب تک جن جن چناؤں میں بی ایس پی پارٹی کو لے کر کے رنیتی کار کے طور پر آگے آگے اپنے قدم بڑھائے ہیں وہاں وہاں پارٹی کو کوئی بڑی چیت جو ہے وہ نہیں مل پائی ہے اور دراصل اسی وجہ سے صحف طور پر اس طریقے کی باتیں ہوتی نظر آ رہی ہے کہ کیا چندو شکھر آزاد کو یہاں پر جو ہے پارٹی کی بھاگیداری سانپ نہیں چاہیے کیا ہم آئے ہوتی ہے فیصلہ لیں گی کیا اے ایس پی اور بی ایس پی کے گھڑ بندن کے ساتھ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں ایک پڑا کھیل کیا جا سکتا ہے چونکہ بی ایس پی اور اے ایس پی کو لے کر کے ایک بات کافی زیادہ کہی جاتی ہے کہ دونوں ہی پارٹیاں ایک طریقے کی راجنیتی کرتی ہے ایک ریچاردھارہ کی راجنیتی کرتی ہے تو ایسے میں اب نظریں اس بات پر ٹکی ہے کہ آخر کار دونوں ہی چہرے کیا سیٹوں کو لے کر کے یہاں پر اپنے فیصلے لے سکتے ہیں اور کیا یہ گھڑ بندن کے صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اب اس بات کو لے کر کے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آخر کار سیٹ شیرنگ کا فارمولا کیا ہوگا بی ایس پی میں اگر کئی ایسے چہرے ہیں جو لگتار کیسے سیٹوں کو لے کر کے اپنا دمخم رکھ رہے ہیں اگر ان سیٹوں پر چند شکر آزاد اپنی بھومی کا یہاں پر ظاہر کرتے نظر آتے ہیں تو اس کے بعد مایہ وطی اس سے کیسے نپٹیں گے مایہ وطی اس کو لے کر کے کس طریقے سے آپ نے اس تیجے وہ صاف کریں گے یہ ایک بڑا سوال ہوگا درشکوں کیونکہ ابھی بھی یہ معنی جا رہا ہے کہ گھڑ بندن کو لے کر مایہ وطی جو ہے وہ ماتر کچھ دنوں میں جو ہے اس پشٹ رخ سے جو ہے کئی باتیں صاف کرتے ہوئی نظر آ سکتے ہیں اس بات کے سمبابنائیں بھی جتائج آ رہی ہے نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ